بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلو ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 26 رمضان مبارک 5 اپریل 2024 ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے قیبی مدد پھیجے آمین اب نظر ڈالتے ہیں آج کی خوش آم خبروں کی طرف پریش نیوز کو پورا دیکھیں گا دوسروں سے شیئر بھی کیجے گا نیوز اگر آپ کے لیے کارام دعا کرے تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پریش وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریش کر دیں تاکہ نیوز کی تمام تر لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں مملکت کے مشہور ماہرین فلکیات اور رویت حلال کمیٹی کے رکنز کا کہنا ہے کہ پیر انتیس رمضان با مطابق آٹھ اپریل کو عید کا چاند دیکھنا ناممکن ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ فلکی حساب کے مطابق مذکورہ دن میں چاند سورت سے بارہ منٹ پہلے ٹوپ جائے گا یہی وجہ ہے کہ انتیس رمضان کو چاند کا نظر آنا ناممکن ہے جبکہ منگل تیس رمضان با مطابق نو اپریل دوہزار چوبیس عید کا چاند واضح طور پر نظر آئے گا بہرسانی دیکھا جا سکے گا ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ منگل تیس رمضان کو عید کا حلال 54 منٹ تک افق پر رہے گا ان کا مزید کہنا ہے کہ پیر آٹھ اپریل کو سورج گرہن ہے گوکے مشرقے وسطہ میں اسے نہیں دیکھا جائے گا البتہ یہ چاند کا سورت سے پہلے ڈوب جانے کا ایک اہم سبب ہوگا خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود اور ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وزارت داخلہ نے گیر ادا شدہ ٹرافک چالان کی آدائیگی پر پچاس فیصد رائد دینے کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرافک خلاف ورزیوں پر چالان میں دی جانے والی ریایت ایسے افراد کے لیے ہوگی جن کے چالان 18 اپریل 2024 سے قبل تک درچ کیے گئے ہوں گے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری وضاحت میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرافک خلاف ورزیوں پر آئیت کیے جانے والے چالان میں دی جانے والی پچاس فیصد رائد کی محلت چھ ماہ تک چاری رہے گی جس کا آگاز 18 اپریل 2024 سے کیا جائے گا چالان کی ادائیگی کے لیے دو طریقے واضح کیے گئے ہیں جن کے تحت پچاس فیصد رائد حاصل کی جا سکتی ہے متاثرہ شخص اگر چاہے تو وہ تمام چالان کی رقم یکمشت ادا کر دے یا پھر چالان کی ادائیگی جدہ جدہ بھی کی جا سکتی ہے سعودی جنرل ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ زوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ائرپورٹ سے سواری اٹھانے پر 648 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 5.82 گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں تفصیلات کی مطابق ایتھارٹی کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کے تعاون سے یہ کاروائیاں 17 رمضان سے 23 رمضان کے درمیان کی گئی ہیں ایتھارٹی نے وزاحت چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر ائرپورٹ سے سواریاں اٹھانے پر 5000 ریال جرمانہ اور گاڑی ضبط ہو سکتی ہے ایتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ائرپورٹ سے ٹیکسی کی سہولت کی فراہمی کے لیے خصوصی ادارے قائم ہیں جن کے پاس یہ سرویس فراہم کرنے کا اجازت نامہ ہے مسافروں کو ائرپورٹ پر جگہ جگہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ کی کیا کیا سہولتیں موجود ہیں واضح رہے کہ ائرپورٹ سے مسافروں کو خصوصی گاڑیوں، کرین اور بسوں کے ساتھ ساتھ رنٹا کار کی سہولتیں بھی دستیاب ہیں سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ او تھارٹی نے اید الفطر کی تقریبات کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں ان میں آتش بازی، میوزک کانسٹس اور تھئیٹر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر سرگرمیاں شامل ہیں مملکت کے مختلف علاقوں میں ہونے والی تقریبات میں آتش بازی کا خاص احتمام کیا گیا ہے جو اید الفطر کے پہلے روز سے رات نو بجے تک ہوگی اید الفطر کے حوالے سے عرب اداکاروں پر مشتمل تھئیٹر پرفارمنس کے سلسلہ پیش کیا جائے گا جس کے تحت 13 اپریل کو جدہ کے میڈیکل کالیج کی تھیٹر میں ڈراما دی ریڈ باکس دکھائے جائے گا اسی طرح ریاد میں بھی ڈراما دنیو یر 14 اپریل کو پیش کیا جائے گا اور اسی طرح سے دمام بھی ڈرامی کی میزبانی کرے گا اید الفطر کی تقریبات کے سلسلے میں مختلف شہروں میں آٹھ میوزک کانسٹس بھی رکھے گئے ہیں ریاد میں بولیورڈ سٹی اور بولیورڈ ورٹ اید الفطر کے دنوں میں شام چار بجے کھلیں گے اور بلترطیب صبح ایک بجے اور دو بجے تک زائرین کو مختلف سرگرمیاں پیش کریں گے اسی طرح ریاد کے تفریحی مقامات شام آٹھ بجے سے صبح تین بجے تک کھلے رہیں گے جدہ کارنش پر مختلف تقریبات اید کی منزل کے زیر انوان دس دن تک جاری رہیں گی جن میں خصوصی فوق شوز، میزکل کانسٹس، تفریحی پرفارمنس اور دیگر سرگرمیاں رکھی گئی ہیں جرنل انٹرٹینمنٹ آتھورٹی کا کہنا ہے کہ اس سال کا تھیم آپ کی عید آپ کے کھاندان اور پیاروں کے درمیان ہے جو مقامی افراد اور زائرین میں رابطے کو فروغ دینے کے لیے کوششوں کی اکاسی ہے اید تقریبات کا احتمام ہر زوک اور عمر کے افراد کے لیے کیا گیا ہے جو زائرین کی خوشوں کو دبالہ کرے گا اید سے متعلق ہونے والے پروگرامز کے بارے میں جو بھی آپ انفومیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لیے دیئے گئے لنک کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس پر تمام تر تفصیلات چیک کر سکتے ہیں لنک آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا جزان کے احد المسارحہ کمشنری میں اکتیرہ سالہ لڑکی پورسرار حالت میں لاپتہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق لاپتہ ہونے والی لڑکی کا نام المواج خالد ایزہ ہے اور وہ دماغی طور پر بلکل ٹھیک ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی نفسیاتی بیماری بھی لاحق نہیں ہے لاپتہ ہونے والی لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ بودھ کو وہ اپنی بہنوں کے ساتھ قیام اللیل پڑھنے مسجد گئی جہاں وہ روزانہ اسی طرح جاتی تھی نماز کے بعد گھر واپس آنے کے لیے اس کی بہنوں نے تلاش کرنا شروع کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کی بہنیں اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ مسجد نمازیوں سے بلکل خالی ہو گئی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی ہم نے اسے متوقع گھروں اور مقامات میں تلاش کیا پولیس میں ریپورٹ دچ کرائی جبکہ تمام اسپطالوں کے علاوہ مردہ کھانوں میں بھی دیکھا ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ لڑکی بلکل ٹھیک ہے اور اس کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں لاپتہ ہوتے وقت اس کے پاس نوبائل بھی نہیں تھا نہ کبھی وہ گھر سے یا سکول سے گائب ہوئی ہے حائل میں رہائش پذیر سعودی شہری اور علاقے کے کچھ اہم لوگوں نے سعودی رب پہنچنے والے پاکستانی مقتول حیبت خان کی لوہکین سے قاتل کو ماف کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں پاکستانی شخص حیبت خان کا ایک عرب گیر ملکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا خون بہا قبول کر کے مقتول کو ماف کرنے یا قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے مقتول کے ورسہ کو پاکستان سے طلب کیا گیا ہے سعودی شہری احمد الشمری اور علاقے کے معزز افراد نے مقتول کے ورسہ کی حائل میں میزبانی کی ہے اور انہیں قاتل کو ماف کرنے کی ترغیب دی ہے بتایا گیا ہے کہ عرب گیر ملکی کی وجہ سے خیبت خان کا قتل گلتی سے ہوا تھا دوسری طرف مقتول کے ورسہ کو رازی کرنے کے لیے حائل کے خیراتی دارے نے حیبت خان کی طرف سے صدقہ کی نیت سے 47 افراد کو مفت عمرہ کرانے کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی ہیں مکہ مکرمہ میں قائم ہرا ثقافتی نمائش میں آنے والی زائرین کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے وزیٹرز کا تعلق 112 ممالک سے ہے مکہ مکرمہ میں قائم ہرا نمائش سینٹر 67,000 مربع میٹر پر قائم ہے جہاں اسلامی تاریخ کے حوالے سے مختلف مراحل کو مجسم شکل میں دکھائے گیا ہے ہرا نمائش سینٹر میں گارہ ہرا کا مجسم موڈل بھی بنائے گیا ہے جسے دیکھ کر زائرین کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر گارہ ہرا میں کھڑے ہیں نمائش سینٹر کا نام ہرا اس پہاڑ کی وجہ سے رکھا گیا ہے جہاں گارہ ہرا واقع ہے سینٹر اسی پہاڑ کے ساتھ ہی بنائے گیا ہے تاکہ گارہ ہرا آنے والے زائرین کو یہاں آنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ہرا نمائش سینٹر میں آنے والے زائرین کو مختلف زبانوں میں سینٹر میں موجود اشیاء اور ان کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کرنے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے سعودی عرب میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے تفصیلات کے مطابق امارات دبائی نیشنل بینک کے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں دو ہزار تئیس کے توران چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا حجم سکسٹین پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر ہو گیا ہے اس سے پہلے سال دو ہزار بائیس میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا حجم صرف ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالر تھا بینک نے توقع ظاہر کی ہے کہ دو ہزار تیس تک سعودی عرب میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری ایک سو بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی بینک کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب میں چینی سرمایہ کاری پورے مشرقے وستہ میں ہونے والی سرمایہ کاری سے ففٹی ایٹ پرسنٹ زیادہ ہے بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں امریکی سرمایہ کاری دوسر نمبر پر آتی ہے جس کا حجم 2.7 بلین ڈالر ہے اور گزشتہ مدد کے مقابلے میں 238 فیصد بڑھ گئی ہے بینک کا مزید کہنا ہے کہ سعودی عرب میں امریک تیسرا بڑا سرمایہ کار ہے جس کی سرمایہ کاری کا حجم 2.67 بلین ڈالر ہے